جی رمضان قادروف آپ کے سامنے آذر ہے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے وہ صدباب دیا جائے پہلا سوال ابھی ہمیں ایک بندے نے مسئلہ نہیں بلکہ یہ پوچھا ہے کہ ایسا ہو کہہ رہا ہے گجرات سے ہمیں ایک جیل سے لولیس بشنوی کوئی صاحب ہیں گجرات انڈیا سے انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو اشوریہ رائے اور امیتہ بچن کے جو بیٹے ہیں ابھی شیخ بچن کیا ایسا معاملہ ہوا کہ ان دونوں کا جو ہے وہ وہ آپس میں پھڑے ہو گئے اور سنے کہ تلاق تک پہنچ رہی ہے نوبت کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں تو بھائی یہ مسئلہ آج سے شروع نہیں ہوا مسئلہ بہت پرانا ہے پہلے دن ہی بری پہ پڑا ہوا تھا جیان بتا دے چلیں آپ کو بری پہ جگڑا تھا یہ وہ اپنا جیاں بچن دے گا بھائی ہمارے آدھوں شروع سے اچھی بری آئیں آپ کیا لے کر آئے پہلا پڑا تو یہی ہو گیا اس سے پہلے سنا یہ ہے کہ ان کے مامو آئے تھے دبائی سے دبائی سے مامو آئے تو وہ ج پہلے جب بات پکی ہونے جا رہی تھی تو عشوریہ کو جب انہوں نے انگوٹی پینائی انہوں نے کہا بھائی یہ ہیرے کی تو نہیں ہے انہوں نے کہا اپنا لونڈا دیکھ لو پہلے اس حساب سے پھر آپ بات کر لو تو اس نے تو خیر عقیق پہناوا تھا اس کا تو عقیق تھا لیکن یہ کہ اس کو ہیرے کی انگوٹی پینائی ہے وہاں سے جو ہے نا ان کی جو ہے نا تیع ہو گیا تھا کہ ان کا آگے نب نہیں پائے گی ان کی نب سمجھ رہے ہیں آپ نب نہیں پائے گی بری میں کچھ چیزیں ہیں موتی چور کے لڈو آئے تھے نا وہاں سے کہ وہ لے دی انہوں نے پرانے ڈاگر سوٹ سے لے لیے تھے پرانے تھے وہ اس بات پہ ان کا پنگا چلا کافی لمبا پنگا چلا لیکن خیر کوئی بات نہیں لڑکا لڑکی جا رہے تھے تو انہوں نے کہا بھائی جب دو جی ایک ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں جی جو ہے وہ ایک ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں تو رہنا تو ان کو پھر بارال بھائی جب یہ ہو گیا سارا کچھ شادی والے دن جی آنٹی تیار ہوئی بھی روز بیوٹی پالر سے ان کے بال بنے ہوئے تھے یار اس دن اس دن وہ جب آئی ہیں شادی کے اندر تو وہ پتہ کیا ہوا ہے گھوم رہے ہیں سارے ادھر سے خیر ان کے مامو بھی آئے ہوئے تھے اشوریہ لوگوں کے ان کے تو مامو شروع سے مسکت میں رہ رہے ہیں نا یہ لوگ تو ماں سے ان کو دور پینے بھیجتے تھے لال والی جس میں نہیں اچھی تصویریں ہوتی ہیں خیر وہ بھی آئے ہوئے تھے آپ یقین کرو اتنا نفس و نفسی کا عالم ہے ایک آدمی جس نے شادی کا خرجہ اٹھا ہے اشوریہ کے مامو عیش کے صدیق بھ بھائے کو کسی نے کھانے گانی پوچھا ہے ادھر سب کی موویاں بننی موویاں بننی بھائی یہ نہیں کہ ایش کی امی کو بلالو آپ نہیں وہ اپنا بسی ہے ادھر وہ اپنا بیش ہے کی آنٹی جو ہماری جی آنٹی جی آنٹی اپنا اور وہ سیاست پر بیٹھا بات کر رہا میت لمبو وہ وہاں پر بھائی جن وہ کیلہ شروع ہو گیا کون بنے گا کروڑ پتی آجا لمبو نے جب موبائل اپنا نکالا ہے نہیں شایدین نے کہا کہ اس کے اندر ریکہ کی تصویر دی بھائی دیکھنے والا نے دیکھا یہ اس کے بعد خیر ان کی شادی ہو گئی شادی ہو گئی اس کے بعد بھائی ابھی شیخ نے گئے گیا وہ مری لے گیا اس مریاء کو وہاں لے گئے گیا وہ پتلا ختم گھوڑا نہیں ہوتا ایک وہ جس کو دور سے دیکھو تو یوں لگ رہا ہے کہ وائٹ کلر ہے لیکن ساتھ پسلیاں بھی ن دور چلے گئے وہاں ان کا جھگڑا ہوا عشوریہ نے کہا کہ بھائی میں چاہتی ہوں کہ میں اس گھوڑے کی سوال ہی لے لوں یہ نتیہ گلی سے وہ کرا جائیں گے واپس تو اس نے کہا چلو بھائی چلو آپ اچھا ابھی مہندی کے آپ یقین کرو رنگ بیس ہونی ہوا تھا مہندی کا اس وقت ان کے جھگڑے شروع ہو گئے پہلے اچھا ابھی شیخ نے سنا ہے میں نے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے سوچا ہے کہ یہ کیا غلطی کر لی اس کے بعد زدہ دیکھو آپ اس حورت کی اس لیڈیز کی زد دیکھو کہہ رہی ہے بھائی میں جو انہوں وہ وزن کی مشین پڑھی بھی تھی وہاں یہ بھی کر رہا ہوں گی آپ دیکھو بھی تو سی کہ گورنمنٹ نے انویسمنٹ کس چیز میں کی ہے ٹوریزم میں ایک گھوڑا ہو گیا اس کے روا یہ ہے آپ کی یہی وزن کی مشین اور سب سے مہنگا 1.8 ملین ڈالر لگے ہیں غبارے اور وہ گن جس سے کبھی غبارہ نہیں پٹا میرے بھائی یہ خیر اس کے بعد یہ لوگ رہنا شروع ہو گا بھائی اب روز چک 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 مند مند ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پ چیزیں چل رہی ہے ان کی گھر میں تھا خیبر کولر اس کے اندر سے تعویز نکلے بھائی تعویز خیبر کولر کے اندر سے آنٹی تب گئی وہ جی آنٹی ہے جی آنٹی نے کہا بھائی یہ کیا یہ کیا لکھا بھائی اس میں تو اب وہ کٹ رہی ہے کیونکہ بھائی سب کو پتا تھا عامل بنگالی بابا کے بعد جا کون رہی ہے میں بتا رہا ہوں وہ بہت تیز خاتون تھی اس میں اسنے کی بات نہیں دیکھو سب کے مطلب ہے اس کے معاملات ہم کیا کریں اس کے علاوہ لائٹیں آپ کھلی چھوڑ کے جا رہے ہیں سوبہ جی آنٹی کہہ رہے ہیں بھائی بل بہت آرہ تو اگلی نے کہا بھائی بل آرہ تو کیا ہو گیا بھائی دے دیں گے ہم جنریٹر لگا دیں گے ہم اچھا امیت آرہ بیچارہ تھکا آرہا گھر شوٹ ہٹ کر کے اس کا کوٹ نہیں پکڑڑا یار کوئی روزانہ کوٹ پہن کے جا رہا ہے وہ واپس آرہا میں کوٹ کا رکھوں بھائی لے لو آپ بہو ہو بھائی گھر کی بڑی بہو ہو آپ لے لو یار آپ رکھ لو گھر بچ جائے گا اس سے یار لیکن نہیں اس نے نہیں رکھا امیت بھی بچارہ جو ہے وہ آکے ایک دن روٹی بنائی ہے دو روٹی بنا لی کہہ رہی ہے میں دو جی ہیں ہم لوگ جی ہیں دو کہہ رہی ہم اپنی کچن پر پھڑا ہوا ہے سب سے پہلو آپ کچن الگ کرو بھائی اگر پھڑے کو نہیں پڑھا رہا ہے کچن چلو خیر یہ بھی ہو گیا اس کے بعد آگئی ہے یہ اپنا ابھی شیخ کی بہن آگئی یار ایسی ایسی باتیں کی اللہ معاف کریں انہوں نے توبہ اللہ کہنا نہیں جائے کہہ رہے تو یہ لیڈیس ٹھیک ہی نہیں تھی اس لیے گھر نہیں بس پایا اس کا بھائی آپ کہہ رہے ہیں امیت کو اس کو تو غصہ آئے گا ہی آئے گا اچھا ان لوگوں نے بات آچھا آنٹی ہیں بھی سخت جی آنٹی کو آپ غور سے دیکھو نو بہت سخت ہیں اور وہ آج سے سخت نہیں ہے وہ اس وقت سے سخت ہیں جب یہ لوگ ساتھ میں فلمیں وغیرہ کرتے تھے وہ دیکھا کی و سخت ہونا پڑا بھائی خیر اس کے بعد ہوا یہ کہ ابھی شیخ کام نہ کریں کام نہ کریں اب وہ اس بیچاری نے بہت ادھر ادھر کر گئے ان کے شفیق چاچا تھے قطر میں ہوتے تھے ان سے انہوں نے ویزا نکلوایا کارپینٹر کا یہ آدمی ماں نہیں گیا ہے اس نے سوچ لیا کام نہیں کرنا نشے کر رہا ہے یہ شخص نشے چابی پر چنس منا کے پی رہی ہے اس کے بعد بھائی اس کے پاس یہ چیزیں ویزے نکلی ہے اپنا یہ سمدھ مانڈ ہوتا ہے وہ نکلا ان کے گھر سے اس کے بعد بھائی انہوں نے ب کام کر لے کچھ نہیں کیا چاچا بھی جارہا صبح جارہا رات میں آرہا شوٹ کروڑ پتی کر رہا ہے کبھی پتہ ہی کیا کر رہا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں آپ یقین کرو مانی کے گھر کیا ہے وہ صرف اس جوان اولاد کی جکر میں نکمی ہے اس کے بعد بھائی ہوا یہ کہ چاچا نے اس کو بہت ہو گیا میری بھی عمر ہو گئی ہے میں تجھے لے دیتا ہوں کہ سوزوکی تو روز جا اور وہاں سے فروڈ اٹھا فروڈ منٹی سے ادھر جا گے ڈیلیور کر بھائی اس آدمی نے باپ کا پی سوزوکی آج تک گھڑی گھڑی سو گئی اس میں ڈسٹ آ گیا یہ نہیں اٹھا بارہ مجھے سے پہلے اس کو ایسے نشے لگے یہ نہیں اٹھا تو وہ آدمی بیچارہ آج بھی کام کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ بھائی بہت کوشش انہوں نے بہت کی کہ کچھ ہو جائے اور تو اور میں نے سنیا بھائی آنٹی بیچاری کی جا رہا ہے کہ یہ جو ہو گئی یہ جو ہو گئی یہ جی آپی نے کیا کیا ہے کہ جی آپی یہ جو نہیں اپنا تکیہ کے اوپر کڑائی کا کام کر رہی تھی ایک دن انہوں نے بھائی بھائی تو یہ سوئی جو ہے سوئی دھاگہ تو ڈھل لے اس نے کہا ہوں 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 اندھی ہو بس پھر گیا تھا آپ یقین کرو روزانہ ماسی آرہی ہے آنٹی اس سے شکریر لگا رہی ہے پڑوسیوں سے آنٹی شکریر لگا رہی ہے بھائی اس نے مجھے کر کے نہیں دیا بیچاری کی سوئی چھپ گئی بھائی آپ ٹھیک ہے آپ خوبصورت لیڈیز ہو آپ ہو ٹھیک ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو آپ کے ساتھ مطلب نباہ کر دیا تو نباہ تو کرو اس کے ساتھ آپ تو نباہ کرنے کو تیار رہی ہو بھائی ایسے ایسی چیز ہوئی ہے اچھے چھپ چھپ کے اپنے بھائیوں کے لیے پیسے جمع کر رہی ہو وہ وہ نہیں ہوتا اپنا جو ان کی ساڑی ہوتی ہے ساڑی کے پلوں کے اندر سے پیسے جی آنٹی نے خود چینے اس بڑی عورت کے ساتھ یہ کر رہا ہے آج کے تھوڑی ہے یہ سیڑ کمکر بھائی نے دی ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے گھر میں پنکے لگے پنکے گھنڈ ہو جاتے ہیں سب کو پتا ہے پنکے گھنڈ ہو جاتے ہیں یہ اتنی تیز ہے جی آنٹی بیٹی میں اس نے کھڑے گھڑے پنکہ ساف کیا اور آنٹی کو دیکھ رہی ہے کیونکہ آنٹی بیچاری آئٹ میں تھوڑی چھوٹی میں آ رہی ہیں پھر کیا کری ہے ایک دن شادی میں جا رہے ہیں تو اپنا یہ ابھیشیک لانڈا ہے اس کو ٹائی پنا رہی ہے آنٹی نے بھی تپکے بولا میں بھی ٹائی پنا ہوں گی آنٹی نے بیلٹ پنا دیا میت کو مطلب دیکھو یار یہ نہیں کرو اگر کوئی جیسے پیدا ہوا نا ویسی ہوا بھائی اس میں یہ نہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا چاچا بیچارہ تھکا آرہا آرہا آج بھی کام کر رہا ہے کمر میں الگ درد جوڑوں کا الگ مسائل کا شکار ہے وہ آدمی رات میں آگے اپنی وکے خود دو رہا ہے وہ اس سے یہ نہیں ہو سکا کہ بڑا روح سا پلا دو یار اس کو یار اتوار والا دن بھی کام کر رہا ہے وہ اتوار کے دن کون کام کرتا وہ کر رہا ہے بچارہ بنیان پہنکے گھومتا رہتا ہے آپ لوگ سمجھو گھر میں بھی تیار ہو نو لیکن بارال ہم تو چاہیں گے بھائی ان کی نب جائے یہ نہ ہو لیکن بھائی بادت صاف ابھی شیخ کی بہن ہے وہ یہ سب کرا رہی ہے جادو سفلی اور یہ تین ہی ہوتے چیزیں تاویزاں نکل رہی ہے ان کے گھر سے تاویزاں تو نہیں کرو یہ ابھی شیخ آپ دیکھو بڑے آدمی آپ دیکھو آگے پیچھے دیکھو آپ تو وہ بھی جواب لس یار کوئی بات نہیں ہے لیکن یار آپ تو کچھ زیادہ کی کوئی موت پڑی ہوئی آپ کو تو کوئی کام نہیں چل رہا آپ کا آپ مجھے لگ رہا ہے کام جو کر رہے ہیں ناپاگ ہوگے کر رہے ہیں بھائی کہنا نہیں چاہیے بھائی ہو آپ بھی ہمارے دنیا کو کروڑ پتی بنا دی لیکن گھر کے اندر ایک لاش بڑی ہے ساڑھے جے بھٹکی نہیں چل پایا ہے وہ آدمی امیت کا مجھے آج بھی افسوس ہے آپ یقین کرو مجھے بہت افسوس ہے کلی فلم سے اس آدمی نے شروع کیا تھا پتہ نہیں اس سے بھی پہلے سے آج تک ماشاءاللہ کام کر رہا ہے وہ شخص لیکن اس کی کسی کو وہ ہے ہی نہیں کچھ چاہی نہیں پھر وہ بجلی کا بل زیادہ آ رہا تھا ان لوگوں کا بہت زیادہ آ رہا تھا تو اس میں اس نے کہہ دیا بھائی کہ ہمارے یہاں تو دو دو جنریٹر ہیں ایش نے آنٹی کو تنا برا لگیا آنٹی نے کہا تیرے گھر پر دو دو ہیں تو کیا مدھا آنٹی نے بولا بھائی یہ جو اب جو بل آئے گا نا یہ دے گا ابیشیک وہ کہاں سے اچھا کچھ نہیں کر رہے آپ اگر آپ کی لڑائی زیادہ ہو رہی ہے بھائی کچھ ٹائم بڑے یہ دیتے ہیں نا مشورہ تو کچھ ٹائم کے لیے آپ لوگ تھوڑا لگ لگ ہو جاؤ دل میں آئے گی ڈالنے والا ڈالے گا دل میں انشاءاللہ گرنٹ ٹوٹے گا ان کا تو یہ اس طرح کے معاملات چلنے باقی ہماری تو یہ کوشش ہے بھائی ہم تو ان لوگوں میں کو دیکھتے ہیں کہ یار نہ ہو یہ ایسا کچھ تو اگر ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے آپ کیا کر سکتے ہیں بہت لگن بہت غلط ہوا بھائی بہت غلط ہوا ان کے ساتھ یقین کرو آپ بہت